بسم اللہ الرحمن الرحیم ریپیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد رات کو بارہ بجے تو ہمارے وہ سامعین جو ہمارے پروگرام سے متعلق کچھ سوالات چاہتے ہوں کرنا چاہتے ہوں اور وہ ہمارا پروگرام ریپیٹ میں سنیں تو وہ بھی اپنے سوالات ہم سے کر سکتے ہیں ہمارے میسیجز کی تھروں اور کالز کی تھروں ہم ان کے وہ سوالات اپنے اگلے پروگرامات میں شامل کریں گے سب سے پہلے میں نمبر بولتی چلوں اپنے سامعین کے لیے جس پہ وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ ہم سے میسیج پہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا نمبر ہے میں اسے اردو میں بولے دیتی ہوں اگر کوئی ہم سے آج کے پروگرام کے متعلق خاص طور پہ کوئی سوال آن ائر فون کی تھروں کرنا چاہتا ہے بات کرنا چاہتا ہے ہمارے سپیشلس سے تو آپ ہمارا نمبر ڈائل کر سکتے ہیں ٹرپل ون فائی ون زیرو فائی ون زیرو جس میں آگے ایکسٹینشن ہے ٹو سیون ایٹ میں دوبارہ سے دور آ رہی ہوں ایک 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 پانچ ایک سفر پانچ ایک سفر اور ایکسٹینشن ہے دو سات آرٹ ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں آج کا ہمارا پروگرام آٹیزم پہ ہے آٹیزم سپیکٹرم ڈیس آرڈر جو کہ ایک بہیوئر ڈیس آرڈر ہے اور اس کے لئے ہم نے شفاہ انٹرنیشنل سے حلیمہ سادیہ کو مدو کیا ہے اپنے پروگرام میں اسلام علیکم حلیمہ والیکم السلام حلیمہ کے بارے میں میں بتاتی چلوں کہ حلیمہ آٹیزم سپیشلسٹ ہیں شفاہ انٹرنیشنل میں اور یہ عرصہ نو سال سے آٹیزم پہ کام کر رہی ہیں انہوں نے اپنا ماسٹر آٹیزم میں یونیورسٹی آف برمنگم یوکے سے کیا اور اس کے بعد یہ پاکستان میں سٹل ہونے کے بعد بہت سارے ایسے ماں باپ اور بہت سارے ایسے بچوں کے لئے کام کر رہی ہیں جو کہ آٹیزم سے سفر کرتے ہیں تو حلیمہ سب سے پہلا میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ آٹیزم ہے کیا ہمارے سامین کو یہ بتائیں کہ یہ اس بیماری میں ہوتا کیا ہے اچھا جو ویریا آٹیزم جو ہے وہ ایک کمپلیکس نیورالوجیکل اس کی علامات جو ہیں اس کی علامات جو ہیں وہ دو سے تین سال کی عمر کے درمیان ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں اگر پیرنٹس بہت سمارٹ ہوں تو اس سے پہلے بھی وہ پکڑ سکتے ہیں کہ بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے لیکن عموماً جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ دو سے تین سال کی عمر کے درمیان ہوتی ہیں جو جو چیزیں اس میں متاثر ہوتی ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس میں بچوں کی سوشلائزیشن متاثر ہوتی ہے کمینیکیشن متاثر ہوتی ہے اس کے علاوہ بیہیوئر جو ہوتا ہے ان کا طرح ڈیفرنٹ ہوتا ہے ریپیٹیٹیو یا ریچولیسٹک بیہیوئر جس کو ہم کہتے ہیں وہ پایا جاتا ہے یعنی کہ عام بول چال میں بچے کا پیٹرن جو ہوتا ہے وہ ایک نارمل بچے سے ہٹ جاتا ہے اس کا کمینیکیشن گیپ یا دوسروں سے بات چیت کا جو مرحلہ ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے اس بچے کے لئے جی جی بلکل بلکل اور بیہیوئر بھی تو یعنی ایسے آپ نے کہا یہ چینجز ٹو ایئر ٹو فائیوئر کے درمیان ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں اور اگر ماں باپ اپنی آنکھیں کھلے ہی رکھے تو وہ بہت پہلے بھی اس کی تشریف کر سکتے ہیں بلکل آپ نے ہمیں آرٹیزم کے بارے میں یہ تو بتایا کہ یہ بیہیوئر ڈیس آرڈر ہے آپ کے روئیے میں تبدیلی ہے بچے کے روئیے میں مجھے یہ بتائیے کہ اس کے پیچھے کون کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بیماری آ رہی ہے اچھا جہاں تک عوامل کی باتیں کچھ عرصے پہلے تک تو یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے جو ریزنز ہیں وہ اننون ہیں یعنی ابھی تک ہمیں معلوم نہیں مگر اب لیٹس جو تحقیق ہے لیٹس ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جینز اور انوائرمنٹ بوٹھ آر جوئنٹ لی کوزنگ آرٹیزم ٹھیک ہے جیسے جینز پہلے سے کیری کر رہے ہیں اور انوائرمنٹ ٹرگر کر رہا ہے اسے ٹھیک ہے یعنی کہ محروسی طور پہ بھی یہ بیماری آپ کی فیملیز میں آپ کے خاندان کے اندر جن سے اس کے جنیٹک بیہیوئر میں شامل ہے اور دوسرا یہ کہ جو انوائرمنٹل فیکٹر یا جو ہمارا گھر کا ماحول ہے وہ اسے مزید سرافتا ہے کچھ مس ہانلنگ انوائرمنٹ بہت ساری چیزیں شامل ہیں ٹھیک ہے یعنی اس میں پیدائش سے پہلے ماں کو جو ماحول ملتا ہے پیدائش کے دوران اور پیدائش کے بعد سے سب عوامل شامل ہیں بلکل کہ ہم کیا کھا رہے ہیں کس قسم کے ماحول میں رہے ہیں ہر چیز اس ماحول میں شامل ہو جائے گی اچھا اور ایک اور چیز اس کے بارے میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آٹیزم جیسے ایک طرح کا نہیں ہوتا we call it autism spectrum disorder جیسے سو بچے ہیں تو سو کے سو ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے مگر وہ سارے spectrum پہ ہوں گے ٹھیک ہے نا بلکل اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وجہ ہو ہر کیس میں autism کی ٹھیک ہے اسی لئے ہم اسے autism spectrum disorder اچھا حلیمہ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے لئے اگر ماں باپ کو تھوڑے بہت روئیوں میں تبدیلی نظر آتی ہے اور وہ اپنے بچے کا کوئی تشخیص کروانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ ہمیں بتائیں تشخیص یا ڈائیگنوسز کس طرح سے بنتا ہے اور کون کون اس کو بنا سکتا ہے دیکھیں ہمارے ہاں اس طریقے سے ہے کہ پیرنٹس اب میری نائن نیئرز کی پریکٹس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو پیرنٹس مین کمپلین لے کر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچہ کسی طرح بول پڑے ٹھیک ہے اس سے زیادہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتے کہ بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے زیادہ وہ الیٹ تب ہوتے ہیں جب ان کا بچہ بول نہیں پاتا یا پھر عجیب طریقے سے بولتا ہے یا الفاظ زوراتا رہتا ہے یا کچھ انہیں اب نورمل فیکٹرز نظر آ رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ انہیں پھر بتانا پڑتا ہے کہ یہ بات صرف بولنے کے حد تک محدود نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کچھ مسئلے ہیں جن پہ پرابلی آپ اس وقت دھیان نہیں دے رہے لیکن یہ ڈیولپ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جب بھی جس طرح پیرنٹس کو لگے کہ بچہ آئیک آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھ رہا اپنے نام پہ مڑ کے نہیں دیکھ رہا مگر آپ اس کی پسندیدہ چیز کا نام لے تو وہ بھاگتا آئے گا تیسرے کمرے سے بھی کوئی فیورٹ ایڈ ٹی وی پہ آ رہا ہے تو آپ کو اکثر پیرنٹس کہتے ہیں ہم نے شروع میں سوچا شادی سے سنائی نہیں دیتا ٹھیک ہے پہلے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے بچے کو سنائی نہیں دے رہا لیکن پھر بھی کہتے ہیں ٹی وی پہ جب ایڈ آتا ہے تو میں مطلب لیونگ روم میں بیٹھی ہوں تو بچہ دوسرے کمرے سے بھی بھاگ کے اس ایڈ کے لیے آ جائے گا تو میں تو بہت حیران ہوتی ہوں کہ اگر اسے سنائی نہیں دیتا تو اسے یہ اپنا پسندید ایڈ کی آواز کیسے آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایسے کہ نام لیں گے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا مگر اپنی پسندید چیز پر رسپانس کر دینا آئی کونٹیک نہ دینا مطلب بچوں میں دوسرے بچوں میں دلچسپی نہ لینا اور ہاتھوں کو بار بار ایک ہنداز میں ہلاتے رہنا ایک ہنداز میں ہلاتے رہنا یا اور کسی اور طریقے سے مومنٹ کر کے اپنے ہاتھوں کو دیکھنا آنکھوں کو ٹیڑا کر کے دیکھنا یا چیزوں کو لائن میں رکھنا یا سٹیک اپ کرنا یعنی کہ ایک تاور سا بنا دینا بلکل چیزوں کو سنگنا ان کے تیمپریچر کو محسوس کرنے کے لیے ہر چیز کو ہاتھ لگانا یعنی کہ اتنا وائیڈ رینج سمٹنز ہو سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہر بچے میں موجود ہوں اس میں سے کچھ چیزیں کیونکہ سپیکٹر میں اگین وہی بات ہو گئی کچھ چیزیں کچھ مخصوص بچوں میں ہوں گی کچھ چیزیں کچھ بچوں میں نہیں ہوں گی بلکل ٹھیک ہے نا اب یہی بات لے لیں کچھ بچے چیزیں لائن اپ کرتے ہیں تو کچھ بچے گھومنے والی چیزوں کو دیکھتے ہیں یا خود گول گول گھومنا پسند کرتے ہیں کچھ بچے ہینڈ فلاپنگ یعنی کہ ہاتھوں کو بار بار ہلاتے ہیں تو کچھ بچے اپنے ہاتھوں کو عجیب ٹیڑا سا کر کے ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں یا آنکھوں کے آگے انگلیاں رکھ کے دیکھنا پسند کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اپنے سامین کو بتانا چاہوں گی کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہیرنگ کا ایشو نہیں ہے سماعت کا ایشو نہیں یہ لسننگ کا ہے سننے کا ہے تو سماعت ہونا اور سننا دو الگ چیزیں ہیں تو اگر آپ کے بچے آپ کا بچہ سن نہیں رہا تو ضروری نہیں کہ اس کی سماعت نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا بعض وقت سماعت ہوتی ہے لیکن بچہ اس چیز پہ توجہ جسے ہم کے نہیں دے رہا تو وہ آٹیزم کے بینر کے اندر آٹیزم اچھا اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جس طرح آپ پیڈیٹیشن کے پاس بچے کو لے کے جاتے ہیں اور آپ اپنے جو بچے کا ڈاکٹر ہے اس کے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ جی بچے کے ساتھ کچھ مختلف ہو رہا ہے یا میرا بچہ میرے جو باقی دو بچے تھے ان کی طرح نہیں ڈیولپ کر رہا یہ مطلب اس طرح سے یہ ساری علامات ہیں تو اب پیڈیٹیشن میں ماشیل اتنی اویرنس آ گئی ہے کہ وہ پھر آگے رفر کر رہے ہیں ادھر سائیکالوجس کو یا پھر سپیش تھرپس کو یا پھر سائیکیارٹری ڈپارٹمنٹ میں رفر کریں گے مطلب انہیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے بلکل تو آویرنس کافی کنٹریبیوٹ کری ہے ایک دفعہ جب یہ بچے رفر کیے جاتے ہیں سپیش تھرپی میں یا سائیکالوجی کو پھر ایک ہمارے پاس ایک انیشل سکریننگ چارٹ جسے ام چارٹ بولتے ہیں بلکل وہ آپ ڈیگنوسیس سے پہلے اگر بہت سمپل سا چارٹ اگر ہمارے پروفیشنل سوچ اس پہ رن کریں بچے کو سکرین کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بچے کو فردر ڈیگنوسیس کیلئے ریفر کرنا ہے کہ نہیں کرنا اس میں بلکل سمپل سمپل چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ کو لگتا ہے کہ ایم چیٹ پہ بچے آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اس کو فردر ڈیگنوسی ضرورت ہے تو پھر اور ٹول اس طرح آپ دی ایس ایم فائی لارج لی یوز کی جا رہی ہے مارچ 2014 میں دی ایس ایم فائی کری ری پر ڈیگنوس کیا جا رہا ہے سارا ڈیگنوسیز بیہیوی ویبزورویشن پہ ہے بچہ کس طریقے اس کا برطاو ہے اس کا روئیہ کیا اور آپ کو دکھنے میں جی بلکر تو سارا آپ کے مطلب ابزورویشنل ڈیگنوسی تو اس کی لیے ڈیفرن ٹول ہے ٹھیک کارز ہے گارز ہے اور بی ڈیفرن آن لائن فری آویلیبل بھی ہے جس جو ایم چیٹ کی بات کریں آن لائن فری آویلیبل ہے اگر پیرنٹس کو اس قسم کی پریشانی ہے یا کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ بچے کے ساتھ مختلف ہے تو آن لائن جا کے اور اس کو خود سے یوز کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں سکتے ہیں اس ایم ایس کو کرنے کے بعد ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹس ملک بیشتر سرکاری اور نیجی اداروں میں کام کر رہے ہیں از ایس سپیشلسٹ اور اپنے سامین کو میں مزید بتاتی چلوں کہ آٹھ سپتمبر کو ورلڈ فیزیکل تھرپی ڈے منایا جاتا ہے دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی اس کے لیے کافی ساری سب لوگوں میں آگئی ہے کہ فیزیکل تھرپی کیا ہے اور اس کے شعور کی اجاگر کرنے کے لیے مختلف وارکس کا انعقاد کیا جاتا ہے رفا کی طرف سے بھی ایسی ہی کچھ پروگرامات ہیں جو کہ آپ کو فیزیکل ٹو دیپارٹمنٹ کی طرف سے ایک پروگرام بھی آن ائر جائے گا جس میں آپ مزید اس کے بارے میں معلومات لے سکیں گے اس کے علاوہ رفا چائل ڈیویلپمنٹ سنٹر کے نام سے رفا یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر ہی ایک سپیشل سنٹر موجود ہے ان والدین کے لیے اور ان بچوں کے لیے جو کسی سپیشل ٹی کے ساتھ ہیں اور یہاں پہ ان کو بقاعدہ طور پہ ایک سکول سٹرکچر فارم ملتا ہے جس میں ان کی فیزیکل تیرپی اکوپیشنل تیرپی بیہیویر تیرپی ان سب کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے چونکہ آج ہمارا ٹوپک آرٹیزم سپیکٹرم ڈیسورڈر پہ ہے تو آپ آر سی ڈی سی ریفا چائل ڈیویلومنٹ سینٹر کبھی ہیسا بان سکتے ہیں اور ان ماں باپ کے لیے جن کے بچے آرٹیزم سے سفر کر رہے ہیں ان کو میں بتاتی چلوں کہ پندی میں اس وقت ایک بہت ہی بتائیے کہ آپ نو سال ہو گئے آرٹیزم کے ساتھ کام کری ہیں حلیمہ ماشاء اللہ سے تو ان نو سالوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا تعداد جا رہی ہے کیا ہمارے بچے زیادہ اس ڈیسورڈر کی طرف جاتے جا رہے ہیں یا کوئی کمی ہے سینیر جو پرولنس ریلیز کی ہے اب ہی مارچ دو ہزار چودہ میں اس کے مطابق ون آؤٹ آوٹ 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 ساتر می ساتر میں سے ایک بچا جو ہے وہ آرٹیزم کا شکار جی جی اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ لڑکوں میں یہ زیادہ آرٹیزم زیادہ بائے جاتا ہے لڑکوں کے بیں اس پرورٹ بہت ہیں ہیں 1 out of 48 boys 1 out of 42 42 میں سے ایک لڑکا جو ہے وہ آٹیزم کے ساتھ ڈیگنوز ہو رہا ہے جبکہ 198 میں سے ایک لڑکی آٹیزم کے ساتھ یعنی کہ یہ ریشو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں میں ٹھیکے چالیس میں سے ہر چالیس لڑکوں میں سے پیدا ہونے والوں میں سے ایک آٹیزم کے ساتھ اور ہر دوسوں میں سے ایک لڑکی آٹیزم کے ساتھ بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ بوئیس 4 to 5 times more likely to have autism than girls ٹھیک ہے یعنی لڑکوں میں اس کی جو تناسب ہے وہ زیادہ ہے بلکل جی ٹھیک ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں اچھا مجھے بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ speech therapist, psychologist, behavior therapist یہ سب لوگ ان ماں باپ کی مدد کر سکتے ہیں جن کے بچوں کے ساتھ یہ ایشو ہے ہمیں تھوڑا سا ایک دفہ پھر سے بتا دیجے کہ ایسے بچے آپ نے کہا کہ ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر بچے کا رویہ الگ ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے کلیکٹیو قسم کے سیمٹمز جو آپ کو مجورٹی ان نو سالوں میں آپ نے دیکھا کہ ہر دوسرے سے تیسرے بچے میں موجود ہیں وہ ایک دفہ سے دوبارہ ہمارے سامعین کے لئے دورا دیں تاکہ ان کو اپنے بچوں کو اسیس کرنے میں آسان ہی ہو سکے اچھا اگر آپ کا بچہ جیسے کہ ایک ٹوڈلر ایج میں ہے دو سے تین سال کے عمر کے درمیان ہے اپنے نام پہ مڑ کے نہیں دیکھ رہا اس کی سپیچ تھی اور ریگریس کر گئی پہلے وہ صحیح بول رہا تھا دو سال تک اور اس کے بعد اس نے بولنا کام کر لیکن کچھ الفاظ تھے اور لوس کر گیا ایسے بول رہا تھا اور لوس کر گیا سپیچ ٹھیک ہے اس کے علاوہ چیزوں کو لائن میں لگا رہا ہے بڑا پرٹیکلر ہے اپنی چیزوں میں اپنی روٹین سے ہٹ کے کچھ ہو تو پریشان ہو جائے گا یا پھر تینٹرم سو کرے گا اس کے علاوہ گول گھومنے والی چیزوں کو اگر دیکھ رہا ہے ہاتھ ہلا رہا ہے یا ہینڈ فلاپنگ کے ساتھ جمپنگ کر رہا ہے اپنے نام پہ مڑ کے نہیں دیکھ رہا ہے اور ایسے پیرنٹس کو اگر ایسے فیلو کہ وہ ان سے ذرا ڈیٹیش سا ہے جیسے بچے کو شاید معلوم نہیں ہے کہ وہ ان کے اس کے والدین ہیں پیرنٹس کو اکسر ایسی مطلب مجھے آکے اکسر پیرنٹس کہتے ہیں مجھے لگتا ہے جیسے مجھے پہچانتا نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے ایسے لگتا ہے یہ نا مجھے پہچانتا نہیں ہے اور یا اگر میں جس رہا ہمائیں اکسر کہیں گے اگر آپ کا بچہ اگر صحیح طریقے سے ڈیویلپ نہیں کر رہا پریشان ہو جاتے ہمائیں کہیں گے جی میں رو بھی رہی ہوں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یعنی کہ وہ لیکک اف ایموشنز شو نہیں کر پاتے ایکسپریس نہیں کر پاتے یعنی وہ اپنے ایموشنز کو بھی کہ کوئی رو رہا ہے ہس رہا ہے اس چیز پہ ویسا بھیہیو نہیں کرتے ہاں بالکل اسی طریقے سے کمیونکیشن کے بات کر رہے ہیں تو ہم ریسیپٹیو اور ایکسپریسیو دونوں جگہ میں جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہوگا یعنی کہ بات سمجھانے میں بھی اور سمجھنے بھی سمجھنے میں بھی دشواری ہے اور اپنی بات کو سمجھانے میں بھی دشواری پیش آتی ہے اور ایسے بچوں کا رویہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ باقی بچوں کے ساتھ گھل مل کے نہیں کھلیں گے بلکل الگ تھلگ رہنا پسند کریں گے اور اگر تھوڑے ان کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ انٹریکشن ہوگی بھی تو وہ اپنے سے بڑوں سے ہوگی بچوں کے ساتھ گھلنا پسند کہہ لیں کہ اپنی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں اٹلارج یہی کہا جاتا ہے کہ جو بچوں آٹیزم سپیکٹرم پہ ہوتے ہیں وہ اپنی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں الگ تھلگ رہنا الگ اپنے ہی انہوں نے کچھ کھیل ڈیولپ کی ہوتے ہیں جو کھیلنا پسند کریں گے کھیلونوں سے بھی درہا ڈیفرنٹ طریقے سے کھیلیں گے جیسے کہ اگر گاڑی ہے تو اس کے صرف پئیے سے کھیل رہے ہوں گے پوری گاڑی کے ساتھ نہیں کھیلیں گے جیسے ایک عام بچہ کھیلتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو یعنی کہ آپ کو پتا چلنا شروع ہو جائے گا اگر لینگویج اور سپیچ کی ہی بات کریں تو ایک چیز جس کو ہم ایکولیلیا کہتے ہیں ایکولیلیا بہت کومنلی پایا جاتا ہے یعنی کہ بار بار اپنی بات کو دہرانا کوئی بات نہیں ہے کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا بچہ کھیلے میں ہے لیکن وہ کوئی بات دہرانا رہا ہے بار بار بلا وجہ ہاں بات کو بار بار دہرانا اس میں پھر امیڈیٹ یا ڈیلیڈ ایکولیلیا دونوں آ جائیں گے امیڈیٹ یعنی کہ فوری سنیوی بات کو دہرانا اور ڈیلیڈ اور کبھی پہلے سنی تھی کبھی پہلے کسی نے کہی تھی وہ بس ذہن میں آگی اور وہ ہی بولتے چلے بولتے جا رہے ہو اچھا اس کے بارے میں تھوڑا سا ایڈون نو شاید آپ کے سٹوڈنٹس بھی سن رہے ہوں گے اور پیرنٹس بھی سن رہے ہوں گے تو اگر ہم کچھ سال پہلے کی بات کریں تو ایکولیلیا کو بڑی ایک نیگٹیف چیز لیا جاتا تھا اور کہ تس نے اس پہ اس کو کام کر کے ختم کیا جائے ایکولیلیا نہیں ہونا چاہیے لیکن اب لیٹس ریسر جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایکولیلیا ایکشلی ہیلپس ان ڈیولپنگ سپیچ لیٹرون ٹھیک ہے کہ اب اصل میں اس کو ایک پوزیٹیف چیز کے طور پہ دکھا جا رہا ہے یعنی بچہ جو بول رہا ہے اس کی اسی چیز کو لے کے اس کی سپیچ ڈیولپ کی جائے ہاں اب ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جن بچوں میں ایکولیلیا ہے اور آرٹیزن سپیکٹرم پہ جو بچے ایکولیلیا کے ساتھ ہیں ان کے چانسز لیٹرون سپیچ ڈیولپ کرنے کے زیادہ ہیں ٹھیک ہے اچھے ایک اور چیز جو میں یہاں بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ تقریباً پچیس فیصد آرٹیزن سپیکٹرم پہ جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی they remain non-verbal for the rest of their lives ٹھیک ہے اور اس میں وہ جو ہم میوٹیزم کی ایک بات کرتے ہیں کہ ایک ایسا فیز آتا ہے کہ بچہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے تو وہ کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کتنے لوگ ہیں یہ وہی میں جسے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ 25% of them they never speak پوری زندگی نہیں بولیں گے ٹھیک ہے مگر امیزنگلی ہے میں جب اپنا ماسٹرز کر رہی تھی انیورسٹی ای برمینگم میں تو میری پروفیسر نے آکے ہم سے بات شیئر کی ان بیور سو ایکسائیٹڈ کیونکہ میں نے کبھی ایسا کیس پہلے نہیں سنا تھا وہ میری پروفیسر تھی شیوز پرولی سکسٹی پلاس اور وہ پیشلے پینٹس چاریس سال سے اس فیلم میں کام کر رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کی ایک سٹوڈنٹ تھی جو کے سکسٹی ٹوئیرز کی تھی رائیٹ اور وہ سکسٹی ٹوئیرز کی اومر میں پہلی دفعہ بولی اور بلکل ٹھیک بولی فیرینی آنی کہ وہ سٹور کر رہی تھی سب کچ اب اس میں ہمیں میسیج کیا ملتا ہے میسیج یہ ملتا ہے کہ نیور لوس ہوپ ان کی پر ٹوکنگ ٹو دیم ان سے مطلب وہ جو راپتہ ہے وہ منکتے نا کرے بلکل اب وہ آپ دروازے یہ نسوچے کہ جی باند ہو گئے اب آٹھ سال کا ہو گئے داس سال کا ہو گئے آپ تو نہیں اس نے بولنا تو آپ تو نیس نے بولنا تو آپ تو نیس نے بولنا تو اور اگر بچہ نہیں بولتا آپ جس طرح میں آپ کو پیرنٹ کے لیے مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کہیں سے جا بھی رہے ہیں اگر آپ کا بچہ اگر نہیں بھی بولتا نان ویبل ہے تو بھی اس کو بتائیں کہ یہ درخت ہے یہ کار ہے کار ریڈ ہے یہ ساری چیزیں رستے میں بتاتے ہوئے جائیں اور یہ مت سوچیں کہ اسے کیا سمجھ آ رہی ہے اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے یہ تو کچھ بولتا نہیں ہے تو فائدہ کیا نہیں ایسی بات نہیں ہے حلیمہ یہاں پہ ایک سوال آ رہا ہے کہ میرا بیٹا تین سال کا ہے بات کرتے ہوئے گھبراتا بھی ہے شرارتی بھی بہت ہے اور جب اس کو منع کرتے ہیں تو وہ بات نہیں سنتا دوسرے بچوں کو بھی کافی ٹرنٹرنس شو کرتا ہے یعنی مارداردار تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی اچھا چلیں ان کی آخری بات سے ہم بات اپنی شروع کرتے ہیں یہ جو بچوں کو مارنے دھانے والا معاملہ ہے اور بات ناسننے والا معاملہ یہ سارا جو ہے ان کی اسی کمیونکیشن سکل کے کمزوری کی وجہ سے بھی اس قسم کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بچہ بچے اپنے جو بھی اس کی فیلنگ ہے جو بھی اس کا اظہار نہیں کر پا رہا ہے تو پھر ایون آٹیزم میں بھی یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے اگر آپ فر انسنس اگر مجھے پانی چاہیے اور میں بول نہیں سکتی ہوں ٹھیک ہے اور میں کسی اور طریقے سے آپ کو بتانے کوشش کر رہی ہوں اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو ایونچلی پھر میں اٹھ کے ایک لگا یہ مطلب اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ گزے کا اظہار کروں گے کہ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہو حالانکہ اپنے طریقے سے تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن اوویسلی میری لیمیٹیشنز ہیں کچھ تو پھر بیہیوئر ایسا شروع ہو جاتا ہے اب یہ ہے کہ پرابلی ان کے لیے اچھا ہوگا کہ یہ سائیکالوجیس اور سپیچر لائنگویج تھرپیس سے آکے کنسلٹ کر لیں اور کیس ڈسکاس کریں کیونکہ جب بچہ انیشیئٹ کر سکے گا اور اس کی کمینیکیشن سکلز پولش ہوں گی اور اپنی بات کنوے کر سکے گا تو بیہیوئر آٹوماتیکلی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا میں اناؤنسمنٹ دوبارہ سے کرنے چاہوں گی ان نمبر کی جس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں صفر تین تین ایک پانچ سات چار سات چار دو چار زیرو ڈبل تھری ون فائی سیون فور سیون فور دو فور یہ وہ نمبر ہے جس پہ آپ میسیجز کے تھو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی آن لائن ہم سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹرپل ون فائی ون زیرو فائی ون زیرو پہ کال کریں یہ رفا یونیورسٹی کا نمبر ہے اور آگے ایکسٹینشن ہے ایک 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 پانچ ایک سفر پانچ ایک سفر اور پھر ایکسٹینشن ملانی ہے دو سات آٹھ ہم واپس اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں ایک اور سوال حلیمہ جو آپ کے لئے آیا ہے کہ میرا بیٹا ڈیٹ سال کا ہے وہ گانا لگاؤ یا کوئی بھی کمرشل لگاؤ تو اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے گھر سے باہر اگر جہاز گزرتا ہے تو وہ اشارہ کر کے بتاتا ہے اسمان کی طرف انگلی کرتا ہے کیا یہ نارمل بیہیوئر ہے اس سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے اور ماں بچوں کو ذہنی فرق کے لئے کس طرح سوچ سکتی ہے کہ بھی ان میں کوئی ذہنی فرق ہے عام بچے سے ہٹ کے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی دیکھیں جہاز اگر دکھا رہا ہے یہ تو ایک اچھا سائن ہے نہیں لیکن ان کے کہنے کے مطلب ہے ویسے تو بہت اچھل کود کرتا ہے اور گانا لگو اور اس پر کافی ہمیں چیزیں ملتی ہیں ڈیٹھ سال کے عمر میں لیکن جہاز کی طرف اشارہ کر کے بتاتا ہے بولتا کچھ نہیں بولتا کچھ نہیں ہے اگر میرا خیال ان کو مزید ابزارف کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچے کو کہ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی علامت تو انہیں نظر نہیں آرہی جیسے کہہ رہی ہیں کہ گانا لگو تو اچھل کود کس قسم کی ہے کیونکہ آپ اچھل سکتے ہو مگر ایک وہ ٹپیکل جس طرح آرٹیزم کی اچھل کود ہوتی کے ساتھ ہاتھ ہلاکے ایکسائیٹمنٹ میں جمپ کر رہے ہو ہند فلاپنگ اینڈ جمپنگ یا پھر اس میں ایک اور چیز ان کو اپزارف کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک ہی گانا ہے جس پہ وہ اچھل کود ہوتی ہے یعنی ریپیٹیشن تو نہیں ہے کیونکہ اگر تو ایک ہی گانا اس بچے کو ایک ہی گانے کے لیے وہ دھوڑ کے آتا ہے اور یہی کائنڈ اف یوں جمپنگ اور کسی چیز کو انڈیکیٹ نہیں کرتی ہے چیز اس کے ساتھ اور علامات بھی جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتائیں آپ کو دیکھنا پڑے گا کیا وہ مدب الگ تھلگ رہنا پسند کرتا ہے اور جبا کی ساری چیز ہم نے پہلے ڈسکس کی ٹھیک ہے اچھا لیما یہاں پہ میں اپنے طور پہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی ہم بھی تھوڑے سے تنہ سان کہ لیں جیسے بھی کہ لیں چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو ہم لوگ کسی خاص چیز سے خود بھی اسوسیئیٹ کر دیتے ہیں بچے کو کہ یہ دیکھے گا تو سو جائے گا یہ دیکھے گا یہ سنے گا یہ وہ لگانا لگا ہوگا تو کھانا سہی سے کھا لے گا یہ کارٹونز لگے ہوں گے ہم کنڈیشن کر دیتے ہیں اور ہم خود وہ کنڈیشن اپلائے کر دیتے ہیں بچوں پہ تو کیا وہ چیزیں بھی انہینس کرتی ہیں آٹیزم کی طرف دیکھے اب پھر اوٹیزم کے कریٹیریہ پہ آپ کو پورا اترنا ہے اوٹیزم کے کریٹیریہ میں تو پھر آپ کو سوشلائزیشن کو بھی دیکھنا ہے کمینیکیشن کو بھی دیکھنا ہے اور بے Cyrیر کو دیکھنا ہے یعنی کے سوشلی باقی لوگوں سے کیسا بے گھر میں کیسا بے کار رہے اپنے بچوں میں کیسا بے آپ نے ہر گروپ کو دیکھنا ہے پورا اترنا ہے اس کرائٹیریہ پہ اگر تو صرف ٹھیک ہے اچھا ایک اور سوال ہے عبدالحق صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی سپیش تیرپس سے پنڈی اسلامباد میں کہاں کانٹیک کر سکتا ہوں تو عبدالحق صاحب اس کے بارے میں اس کا جواب آپ دیتے ہیں میں دیتی ہوں کہ پنڈی اسلامباد میں بہت سارے انسٹیٹورٹس بہت سارے ہاسپٹلز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو سپیش تیرپسٹ اور سیکالوجسٹ کی اویلیبیلیٹی ہے جیسے کہ آج ہم نے حلیمہ کو بلائیا تو حلیمہ سادیا جو ہیں وہ شفاہ انٹرنیشنل ہم آئے بڑت بہت اچھی فسیلیٹی ہے اور سپیش تیرپسٹ سیکالوجسٹ اور آٹیزم سپیشلیسٹ جیسے کہ حلیمہ خود ہیں یہ سب آپ کو شفاہ انٹرنیشنل میں اویلیبن ہیں نیشنل انٹیٹوٹ آف ریہبلیٹیشن میڈیسن ہے جی ایٹ میں اس کے علاوہ آئی ایچ ایس ہاسپٹل ہے اسلامباد میں پنڈی میں ہماری ریفا کا جو نرسنگ ہاسپٹل ہے ریلوے ہاسپٹل وہاں پہ آپ کو سپیش تیرپی اور باقی ڈسپلنز اویلیبن ہیں اس کے علاوہ ویدن ریفا یونیورسٹی آپ کو سپیش تیرپی اور آدھر ڈسپلنز اوکوپیشنل تیرپی جس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا آر سی ڈی سی ریفا ریفا چلڈ ڈیولپمنٹ سنٹر کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ ریفا کمپس کے اندر المزان کمپس کے اندر چل رہا ہے یہ پشاور روڈ پہ ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ابھی بات کی آرٹیزم ریسورس سنٹر کی اے آر سی جو کے ویسٹریج میں ہے اور آپ تو میرے خیال سے جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ویرہا ہے یہاں پہ بھی سپیش تیرپیسٹ ویرہا کوئی نہ کوئی بندہ آویلیبل ہے ٹھیک ہے تو نسکوم ہاسپٹل ہے وہاں پہ اویلیبلیٹی ہے آپ کے پاس تو دیرہا سرٹن ایریاز جہاں پہ آپ کے اور اگر آپ تھوڑا سا سر شاوٹ کرتے ہیں اور گو تھرہ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو آپ کو اپنے نیبرنگ ہوتز میں بھی کوئی نہ کوئی سپیش تیرپیسٹ مل جائے گا کیونکہ پنڈی اسلامباد میں جب سے یہ پی جی دی ڈیپلومہ خاص طور پر ایمی سٹرائٹ ہوا ہے تو پنڈی اسلامباد میں سپیش تیرپیسٹ اور سائکولوجسٹ کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی ہے جی بالکل ٹھیک ہے چلیں جی ہم واپس آتے ہیں ٹریٹمنٹ آپشنز کیا ہیں اگر ہم تشخیص کے بعد ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ان کے لیے سب سے پہلے سب سے پہلا سوال جو میں ہر پروگرام میں کرتی ہوں اپنے مہمان سے کیا کوئی دوائی اویلیبل ہے کیونکہ ماں باپ کا یہ ہوتا ہے بس کوئی سیرپ لکھنے کچھ کر دیں بس رات و رات بچہ بول پڑے بچہ ٹھیک ہو ہاں اگری ویڈیو جو پیرنٹس آتے ہیں اور سپیشلی جب نیولی ڈائیگنوز بچے ہوتے ہیں تو ان کے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ اچھا تو یہ تھیرپی جو ہے مہینہ کرانی پڑے گی پھر ٹھیک ہو جائے گا ایک ہفتہ کرانے پڑے گی پھر ٹھیک ہو جائے گا اچھا یہ بولے گا کب اچھا جس پلان کے ساتھ ہم نے چلنا ہے اگر آپ کا بچہ ڈائیگنوز ہوا ہے آٹیزم کے ساتھ آپ کو جو چیزیں ہیلپ کرے گی انٹروینشنز کی ہم بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انٹروینشنز کچھ بیہیول انٹروینشن جس میں اے بیے ہو گیا ٹیچ ہو گیا اس کے بعد پھر ہم دیکھیں تو پیکس جو سپیچ تیرپی میں وائیڈلی یوز کی جاتے ہیں میں اپنے سامین کو بتاتی چلوں انٹروینشن مطلب جو ہم کچھ ایسے ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کچھ ایسے ٹیسٹ یا ایسے پلانز کا یوز کرتے ہیں جس سے بہتریہ یا ہم تیرپی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اپلائیڈ بیہیو انٹروینشن یا ای بی ای تیرپی ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ بہت ایفیکٹیو ہے اور ارلی ایرز میں ارلی انٹروینشن is the key ٹھیک ہے یہ باباپ کے لیے کہہ لیں کہ گھول کے پینے کہ ارلی انٹروینشن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بالکل اور یہ میں اپنے ہر پروگرام میں ابھی تک جتنے ڈیس آرڈرز کو ہم نے ریلیٹ کی اپنے پروگرامز میں ہم اپنے والدین کو اپنے سننے والوں کو یہی کہتے ہیں کہ جتنا جلدی تشخیص ہوگی اتنا جلدی آپ ٹھیک کرنے کے مرحلے کی طرف جائیں گے اور اتنی جلدی بہتری آئے گی جتنا آپ اس چیز کو لمبا کھینچیں گے جیسے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ کمبائن فائملی سسٹم میں یہ کہا جاتا ہے تھوڑا سا بڑا ہوگا کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا باپ بھی نہیں بولا تھا بلکل اس کا باپ نہیں بولا تھا اس کے چچا لیٹ بولے تھے یہ بولے گا جب چھے سال کا کر کے آپ بچہ لاتے ہیں تو وہ اس کی ہیبٹ بھی ڈیویلپ ہو چکی بھی ہوتی ہے اور عادت توڑنا بہت بہت مشکل کام اور سب سے بڑی چیز جو ریسرچز کہتی ہیں جو کچھ کہتی ہیں سات سال کی عمر تک کچھ کہتی ہیں نو سال کی عمر تک آپ کے بچے کے برین کی ڈیویلپمنٹ ہونی ہے تو اس میں وہ سیکھنے کا عمل ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے تو آپ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیکوریسی نہیں لاسکتے بلکل آرٹیزم میں یہ ہے کہ اب تو ماشاءاللہ تشخیص کا جو مطلب کافی ارلی ڈائیگنوسز ہو رہا ہے پہلے کی طرح نہیں ہے اب آپ بہت جلدی پکڑ لیتے ہو اور امیڈیٹلی اگر ٹریٹمنٹ شروع کرائی جائے ارلی انٹروینشن جو پیریڈ ہوتا ہے جسے ہم اندازن تقریباً کہتے ہیں کہ دو سے پانچ سال کی عمر کے درمیان تو جو اس کا ریزلٹ ہوتا ہے وہ بعد کی ٹریٹمنٹ سے بہت بہتر ہوتا ہے مطلب اس کے بہت آپ کو لانگ ٹرم ریزلٹ نظر آتے ہیں ٹھیک ہے ارلی انٹروینشن کے اب اس ارلی انٹروینشن میں کیا کیا شامل ہوگا اس پہ بات کر لیتے ہیں ارلی انٹروینشن میں جی سب سے افیکٹیو چیز جو میرے تجربے میں ہے اور جو ریسرچ بھی کہتی ہے وہ یہ اپلائیڈ بہیوئی انہیلیس ٹھیک ہے اے بی اے تھرپی ہے سب سے زیادہ افیکٹیو چیز یہ ہے اب اس کا کتنی انٹنسیف تھرپی بچے کو ملنی چاہیے تو جی ریسرچ کہتی ہے 30 to 40 hours a week اب it is not possible in a country like پاکستان to provide 30 to 40 hours of ABA to the child یعنی اگر ہم نے اس کو بہیوئیٹ تھرپی دینی اس کے روئیے میں تبدیلی لانی ہے تو 30 سے 40 نینتے بچے کے ساتھ کام کرنے یہ ریکمینڈڈ ہے اور ریسرچ ہے ثابت ہے لیکن لیکن بہترین طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تھرپیز کرائیں سیشن میں وہی چیزیں گھر جا کے امپلیمنٹ کریں کیونکہ بیسیکلی ایت سو وی آف لائف جو آپ کو سیکھنا ہے اور امپلیمنٹ کرنا ہے تھرپی سیشن گھنٹے کا ہوگا آدھے گھنٹے کا ہوگا باقی تائیس گھنٹے بیس گھنٹے بچے آپ کے پاس ہے بلکل اگر آپ اس کو نہیں سیکھیں گے اور امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو وہ جو تھرپی سیشن آدھے گھنٹے کا گھنٹے کا ہے اس کی افیکٹیونیس کچھ نہیں ہوگی بلکل یعنی کہ جو سکلز اس میں سکھائی جا رہی ہیں وہ جرنلائز آپ نے ہی کرانی ہے گھر میں ڈیفرنٹ انوائرمنٹس میں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سوری آپ کچھ کے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس میں کیا ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ٹو ٹو ٹری ملٹیپل پلیسز سے تھرپیز اگر کمبائن کر لے کیونکہ آپ نے کہا فورٹی آرز تو فورٹی آرز کا مطلب یہ ہے کہ آٹھ سے دس گھنٹے روزانہ ایک بچے کے ساتھ کام ہے جی بالکل کچھ ایسے ہی حساب کتاب بنتا ہے اور انفورچنٹلی اوویسلی ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی سپورٹ نہیں ہے پیرنٹس they have to pay out of their own pocket تو it becomes quite difficult for them to manage in terms of یعنی فائننسز بھی اور ادر وائز بھی اور بچے ہوتے ہیں پورے خاندان کو ساتھ لے کے چلنا ہے نوکریہ ہیں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتے ہیں مشکل ہو جاتا ہے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس خود اپنے آپ کو ایکوپ کریں اور بچے کے ساتھ کام کریں اور ساتھ ساتھ تھیرپیز کریں بیہیویل اپروچ ایک اپروچ ہو گئی کیونکہ یہ بچے اگر ان کو پریڈکٹی بلٹی ملے اور ایک سٹرکچر ملے تو یہ بہت فلورش کرتے ہیں ان کے لیے وہ انوارمنٹ زیادہ آپ کے لیں کہ فائدہ مند ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیکس پیکچر ایکسچینج کبینکیشن سسٹم بہت کامنلی یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سپیش سرپی اوویسلی بہت ایک پلیز اگریٹ رول کیونکہ آپ اس کی سپیچ پہ زیادہ فکس کریں اور یہ چیزیں الگ نہیں ہیں ان کو کہلیں کہ ساتھ ساتھ چلنا ہے انٹیگریٹیڈ اپروچ جسے کہلیں ہم نے ہم نے ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے بہیویر تھیرپی سپیچ تھیرپی دن اوکیوپیشنل تھیرپی جس میں بچے اگر کوئی سنسری ایشو ہے کسی چیز سنسٹیو ہے لائٹ سے ساونڈ سے سمیل سے ٹچ سے یا بیلنسنگ مسئلہ ہے تو یہ ساری چیزیں پھر اکیوپیشنل تھیرپیس ڈیل کرتی ہے اور سیلف ہیلپ سکلز یعنی کہ معمولات کے جو کام ہیں ان کو بٹن بان کرنا کھولنا فائن موٹر سکلز اور ان بچوں میں یہ بڑے ایشوز ہوتے ہیں کہ یہ پہنے اورنے کے معاملے میں لائٹ کے معاملے میں کہ روشنی کتنی ہونی چاہیے ہو سکتے ہیں ہر بچے میں نہیں لیکن ایسے سمٹمز موجود ہو سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اندھیرے میں رہنا پسند کریں یا کوئی روشنی میں رہنا پسند کریں یا خاص کلر سے کلر سے یا انہیں بہت زیادہ مطلب کوئی کلر بہت لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو کسی نہ کسی صورت میں کوئی سنسری ایشو ہو ساون کی سنسری لائٹ کی اینی ٹھیک ہے اچھے اس کے علاوہ اور جو انٹرونشن ہے گلوٹن کیسین فری ڈائیٹ پیرنس مطلب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس قسم کی کسی اپروچ کے لیے جانا چاہیں تو آم آئی چیزیں جہاں بات آگی دیٹری انٹرونشن کی اس کے لیے پیرنس کو بہت وائز لی دیکھ نا چاہیے کہ ریسرچ نے اس کو کتنا بیک کیا ہے اور جانا چاہیے کنی جانا چاہیے اس کے علاوہ پھر مائدیکل ٹریٹمنٹ مائدیکل دیکھیں آٹیزم کیلئے کوئی دوائی نہیں جیسے آپ نے پہلے واپس جات کی طرف دوائی آٹیزم کی نہیں لیکن بچے کیونکہ اگر ہائیپر ایکٹیویٹی ایگز بیٹ کر رہے ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ایڈ 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 بہتر مسترب کی شکار ہوتا ہے تو اس صورت میں تھوڑی بہت آپ ہاں جی تو وہ اس سیمٹیماتک ٹریٹمنٹ کے لئے لیکن آٹیزم کے لئے کوئی میڈکیشن نہیں اس کو تھیرپی سے ہی بہتر بہتر کر سکتے ہیں ابھی آپ نے حلیمہ بات کی دائیٹری موڈیفیکیشن کی کھانے پینے کے بارے میں ہے اکثر بہت سارے عرصے میں آپ نے کہ کام ہو رہے آٹیزم پر تو ہمیں نئی سے نئی رسرچ سنے کو ملتی ہیں تو ایک رسرچ جس میں کہا گیا تھا بہت زیادہ چوکلیٹ اور شوگر ریلیٹڈ چیزیں اس کے سم کی اور اکثر ماہ آکے پوچھتی ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے وہ چیزیں نہ دی جائیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں میرے خیالے چوکلیٹ یا سوڈا ہم بھی پیل لیں گے تو مطلب فوڈ کلرنگ پیزروٹیو پیکٹ والی چیزیں ہو گئی فوڈ کلرنگ ہو گئی کولا جو ہم بہت شگر انٹیک ہماری بہت ہی ہماری ڈائٹ میں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں سرٹنلی بہت نقصان دیں ٹھیک ہے یہ کام پندے کے لیے کرتی ہیں اور یہ پرابلم کو بڑھاتی ہیں تو اس سے بہتر یہ کہ جتنا نیچرلی ہم چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم کامیکل سو پہلی ہمارے خوراک کھا رہے ہیں چکن سرٹنلی ہرمونز ویجیٹیبل کھا رہے ہیں وہ ساری چیزیں ڈال دی گئی ہیں کیونکی وہ جو اریجنل جو ایسنس سو تو لوز کر گئے ہیں تو نیٹویشن ہم ہم اندازہ ہم اندازہ ہی نہیں ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے تو ہم شگر لیول اگر شگر انٹیک ہماری زیادہ ہے تو وہ ڈیفنیٹلی نقصام دیا ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا جی عبدالحق صاحب نے دوبارہ کہا ہے جی کہ سپیش ترپی کتنی ہلپفل ہوگی اگر میں پچھے سال کا ہوں تو کسی بھی ڈیس آرڈر کے لیے سپیش ترپی کتنی ہوگی تو ہلیمہ آپ باتا دیں آپ کبھی اس سے کافی لنک بنتا ہے دیکھیں جو میں اپنے تجربے سے یہ کہوں گی کہ case to case it varies ٹھیک ہے نا case to case it varies آر کے اپنی assessment کرائیں evaluation کرائیں اور obviously it's going to help it's not کوئی دوایی نہیں جس کا کوئی side effect ہو جائے گا it certainly helps لیکن کتنی help کرے گی وہ آپ کے individual case پر یہ بھی ڈیپینڈ کرتے کہ آپ کو ڈیس آرڈر کیا ہے آپ کو بیماری کیا ہے اس میں آپ کی help آؤٹ کر سکتے آپ اپنی assessment آکے آپ کو ایوالی کیا جائے گا اس کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے کہ آگے prognosis کیا ہیں اور اس کے لئے عمر کی واقعی ہی کوئی کہہ نہیں میں بتاتی چلوں کہ اگر آپ جیسے ہم دیکھتے ہیں stroke کے جو ہمارے patients ہوتے ہیں جنہیں فالج کر ٹیک ہوگے اس کے بعد کھانے پینے نگلنے اور speech کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے وہ 40 years کے بھی ہو سکتے ہیں وہ 70 years کے سکتے ہیں اچھا یہ will will power بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے فیملی کوپریشن یعنی اگر بچہ آرہے تو پیرنٹس کتنا کوپریٹ کرتے ہیں سف تھیرپی کرا کے گھر بیڑھ سال کی مون میں کہ موٹیویٹیڈ ہیں تو انشاءاللہ you will see the results بل آپ کو بس یہ ہے کہ مستقل مزاجی سے کام لینا ہوتا ہے بل اور جو بھی بطایا جائے اس پر کام کریں تو انشاءاللہ بہتری مستقل مزاجی سے مجھے یاد آئے موٹیزم پہ بھی بات کریں مجھے اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں لگتا ہے کہ اگر آپ سکس پیش تیرپی کے پیشنٹ سے ایک سائیڈ پہ کر دیں اور اٹیزم کا ایک پیشنٹ ایک سائیڈ پہ کر دیں تو وہ ایک ایک تیرپیسٹ کا تریش ہولڈ بنانے کے لیے اپ اٹیزم کا ایک سے دو پیشنٹ لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ ادھر ڈیس آڈر کے ٹین پیشنٹ کیونکہ اتنا یہ جن سے ہے فزیکلی منٹلی آپ جن سے اگزاست کرتے ہیں تو کتنی مستقل مزاجی ضرورت ہے پیرنٹس کو کیونکہ پیرنٹس بار میرے خیال سے پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہر ڈیس آڈر میں لیکن خاص طور پر آٹیزم میں دیکھیں آٹیزم کی جہاں بات آ جاتی ہے ظاہری طور پر بچہ نومل ہے ٹھیک ہے اب باقی جو مشکلات ہیں وہ دن رات پیرنٹس کو فیز کرنی اگین اگین میں اس بات پر سٹریس دیتی ہوں کہ پیرنٹس کو سمجھنا ہے چیز سے ڈیل کر رہے ہیں آٹیزم ہے کیا بچے کی لیمیٹیشن کیا ہیں ٹھیک ہے بچہ کن چیزوں سے ٹرگر ہو جاتا ہے بچے کو کیا چیز ہے جو چیز سیکھ میں مدد دے گی کون سی چیز جو آپ پیشلے دس سال 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 رہے اور کسی کام کی روح سال نید جیز جہاں ہاں بلکل اور آپ کو کنٹینیو سلی سب سی زیادہ شو آپ پیرنٹ سی آپ پیرنٹ پیرنٹ سلی خود سا پھر سب سب چاہیے بہت سب سب صح سب ذہنی اور جسمانی طور پہ آپ بالکل alert ہوں alert بھی ہوں کیونکہ آپ جس چیز سے deal کریں وہ آپ کی بہت زیادہ demands لیتا بھی ہے آپ کی patience ہر جگہ ہر step پہ ہر word کے ساتھ single act کے ساتھ اس پہ چل رہی ہے بالکل آپ کو تھوڑا محتاط ہو کے بات کرنی پڑتی ہے جیسے parents کیلئی مشورہ ہوگا اگر آپ کا بچہ دو سال کا ہے اور اگر single word پہ ہے تو آپ کا communication level وہی ہونا چاہیے جو بچے کا ہے یہ نہیں کہ بچہ صرف ایک لفظ بولتا ہے اور ایک لفظ سمجھتا ہے اور آپ لمبے لمبے کسیدے واند رہے ہیں کہ بیٹا ادھر آ کر بیٹھ جاؤ اگر آپ صرف یہ کہے بیٹھ جاؤ تو وہ بچے کو زیادہ سمجھ جائے گی بنسبت اس کے کہ آپ پورا لمبا سا جملہ بولیں کہ بچے اس میں گم ہو جائے گا کچھ بھی نہیں سمجھے گا اچھا ایک اور چیز جو مجھے اپنے اس ایکسپیرینس میں اتنے سالوں میں لگتا ہے کہ جو بچے خدا نہ خواستہ ارلی انٹروینشن کی طرف نہیں آتے اور میوٹیزم میں چلے جاتے ہیں then they take years to come back for ایکولیلیا اور سنگل ورڈ سپیچ تو سپونٹینیس سپیچ تو بہت دور کی بات لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو بچے ایک دفعہ خاموش ہو جاتے ہیں انہیں زندگی میں واپس آتے ہوئے سالوں لگتے ہیں لیکن ماں باپ اور آپ کا معاشرہ اس چیز کو ایکسپٹنس نہیں دیتا وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے یہاں پہ چلیں کوئی چیز ڈسکس کر لیتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں اگر آپ کا بچہ نہیں بول رہا تو that's not the end of the world آپ کو اسے means of communication دینے چاہے وہ verbal ہو یا non-verbal ہو ٹھیک ہے وہ کوئی آپ ویجوالز یوز کر سکتے ہیں یعنی پچر کارڈ وغیرہ فلیش کارڈ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی مووی یوز کر سکتے ہیں آپ کمکلیٹر یوز کر سکتے ہیں بچہ ٹائپ کر کے ایکسپریس کریں اب تو اپس آگئے اتنے اچھے چھے جسے ہمارے شاید پاکستان میں اتنے نہیں یوز ہو رہے لیکن باقاعدہ اوٹیزم اپس اویلیبل ہیں بلکل آپ کو کمیونکیشن کا موڈ چاہیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مو سے بول کے ہی اپنی بات ایکسپریس کریں there are other ways of کمیونکیشن ماں باپ کا ہمارے ہاں علمیاں یہ ہے کہ ان کی تسلیح ہی تب ہوگی کہ جب بچہ مو سے اٹر کرے گا words وہ other means of کمیونکیشن کو کمیونکیشن کہتے ہی نہیں ہیں لیتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو پیرنٹس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے یہ سمجھانے کی کہ بجائے اس کے کہ تمہارا بچہ کبھی نہ بولے اور اگریسیو ہو کہ تم کو پیٹتا رہے وہ زیادہ بہتر ہے یا پھر بغیر بولے اپنی بات آرام سے سکون سے سمجھا سکے is that better the choice is yours اور بلکہ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج کل انڈرویڈ کا دور ہے ہر کسی کے پاس touch mobiles ہیں ہم اس کے اوپر بچوں کو چیزیں تو لگا کے دیتے ہیں لیکن ہم تھوڑا سا اس پہ فوکس نہیں کرتے کہ ہم جو چیز بچے کو لگا کے دینے اس میں ہم بہت ساری ورائیٹی آف ٹنگز لا کے اسے ایڈوکیٹ بھی کر سکتے ہیں نوٹ فر آٹیزن فر نارمل برسن میں دیکھتی ہوں آپ نے گھنٹوں گھنٹوں کے لیے آئی پیڈز دیئے میں کچھ پتہ نہیں ہے بچے کیا کر رہے ہیں اور وہ مطلب مزید آئیسولیٹ ہوتے جارے ہیں ایون نورمل بچے نورملی ڈیویلپنگ بچوں کا بھی علمیہ ہو گیا ہے کہ پیرنٹس نے آئی پیڈ پکڑا دیئے اور بھول گئے ٹھیک ہے بچہ تین گھنٹے آئی پیڈ لیکن بیٹھا ہے تو اس کی سوشل انٹریکشن کہاں گئی باقی دنیا سے تو آپ تو بچے کو آئیسولیٹ کر رہے ہو آپ تو الگ کر رہے ہو آپ تو ہاں بالکل بالکل الگ کر رہے ہو کٹ آف کر رہے ہو وہ وقت جب بچے باہر گلیوں میں نکل کے کھیلا کرتے تھے دوسرے بچے کے ساتھ بات چیت کرتے تھے آپ تو آپ کہہ لیں کہ آپ انہیں فورس کر رہے ہو آئیسولیشن کی طرف یہ سارے گیا جیسے کہ ضرور دیں ان کے فائدے ہیں مگر یو ہافٹو مونیٹر کے بچہ کتنی دیر بچہ کر سکتا ہے اور کیا یوز کر رہے ہیں اور میں یہ کہوں گی کہ گیمز کھیلنے کی بجائے آپ ان کو یہ جو اپلیکیشنز ہیں جو لرننگ اپلیکیشنز ہیں بلکل ہے لرننگ والے اتنے سارے وہ چیزیں اگر آپ بچوں کو دیں یہ ہم اب نارمل بچوں پہ آگئے ہیں تو وہ ان کی بھی وکیبلری انہینس ہوگی اور آج کل جو ہمارے ہاں سلیبس پیٹرن اور سکول کی جو روٹینز ہیں اس میں ان کو کافی ہلپ فول ہو جائے جو بھی میرا پھر یہاں پہ بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا تھوڑے لیزی ہو جاتے ہیں اور اس چیز کو مانیٹر نہیں کرتے ہیں پھر بچے گھنٹ لگ رہے ہیں بلکل یہ سے ہے کہ آپ ایک گھنٹہ مقصوص کر لیں جیسے ہمارے تائم میں ٹی وی ہوا کرتا تھا چلے آپ نے اگر دینا ہے آئی پہ ٹوگرہ ہے تو آپ کو ایک ٹائم سیٹ کرنا ہے کس وقت اور کتنی دیر کے لیے اور کیا بلکل ٹھیک ہے اپنی جان شروع اور میرے خیال سے یہ تو اتنا کومن چیز ہوگی ہے کہ بڑے بھی بس گیمز کھیل ہوئے ہیں آپ دیکھیں لیکن چاہر لوگ بیٹھے ہوں گے تو بی پریفر ٹو بی آن آر موبائل رہت دن ٹاکنگ ٹو ایچ ایدر بلکل میں فیلم ہی بیٹھ کے اپنے موبائل پر ہم لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ حلیما سادیہ آپ کا آج ہم نے بہیویر ڈیس آرڈر آرٹیزم پہ بات کی کہ ان ماں باپ کے لیے جن کے بچے دو سے پانچ سال کی عمر تک کے ہیں اور ان میں ان کو ایسے لگتا ہے کہ پہلے وہ سپیچ ڈیولپ کر رہے تھے سمجھ کے ساتھ بولنا سیکھ رہے تھے لیکن پھر ایک دم سے ایسا کچھ کیسز میں ہوتا ہے کہ وہ ان کا بولنا کم ہو جاتا ہے یا پھر وہ اپنے رویے سے ایسا شو کرتے ہیں کہ وہ باقی دنیا کے ساتھ گھل مل کے کام نہیں کر سکتے ہیں وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں یا پھر وہ فوری طور پہ کہی وی کسی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں دوبارہ سے دوراتے ہیں یا پیچھے کچھ سناوا جو ہے اس کو یاد کر کے بار بار بولنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ اپنے باڈی جسچرز یا اپنی خاص یعنی باڈی کے تھرو آپ کو کچھ ایسے ایکشنز کر کے دکھاتے ہیں جو کہ نارملی ہماری لائف میں یا ہمارے اردگرد باقی بچے ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کو آرٹیزم کیلئے چیک آؤٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کیلئے ہم نے آپ کو بتایا کہ پنڈی ساموات میں تو بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو یہ فیسیلیٹیز اویلیبل ہیں کہ آپ کے بچے کا ڈائیگنوسز بن سکتا ہے اس کی صحیح تشخیص ہو سکتی ہے اور جیسا کہ آج ہمارے پروگرام میں سوالات کیے گئے تو اس سے میں بتاتی ایک دفعہ پھر بتاؤں اپنے سامین کو کہ چاہے آپ بہیویر تھرپسٹ کے پاس جا رہے ہیں چاہے سپیش تھرپسٹ کے پاس جا رہے ہیں چاہے آرٹیزم تھرپسٹ کے پاس جا رہے ہیں یا اکوپیشنل تھرپسٹ کے پاس جا رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوائی ہے جو پلا دی یا رات و رات کوئی ایسا موجزہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا بچہ صبح اٹھے گا تو وہ ٹھیک ہوگا یہ آپ کا اور ہمارا بہت سارا پیشنس بہت ساری ہماری برداشت کا امتحان ہوتا ہے اس کے بعد کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے اس کے اور یہ بہت آج کل ایشو ہے کہ تھرپسٹ کے پاس تو پہن جاتے ہیں لیکن کنٹینیو نہیں کرتے اس لیے کہ آپ کو اس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے ٹائم نکال کے بچے کو لانا پڑتا ہے تھرپی میں خود اپنے آپ کو انڈکٹ کرنا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا ہے اور پھر اسے لائف میں جا کے امپلیمنٹ کروانا ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک جگہ بھی مس رہ جاتی ہے تو پھر ہم اس بچے میں بہتری یا اس بڑے میں یا جس کو تھرپی کی ضرورت ہے اس کی بہتری نہیں لا سکتے ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ 8 سپٹمبر کو ورلڈ فیزیکل تھرپی ڈے ہے جس کی لئے منڈے میں انشاءاللہ ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے فورم سے آپ کو فیزیکل تھرپیسٹ اویلیبل بھی ہوں گے اور اس سلسلے میں جو کچھ ارینجمنٹس ریفہ کی طرف سے ہو رہی ہیں وہ فائنلائز ہونے کے بعد اناؤنسمنٹس بھی آپ کو ایف ایم ون او ٹو پوائنٹ ٹو سے انشاءاللہ دی جائیں گی آج کی پروگرام کے لئے میں اپنے سامین سے اجازت چاہوں گے اور میں بتاتی چلوں کہ ہمارے اگلے پروگرام میں ایفیزیا ٹاپک ہے کچھ ایسے مسائل جو آسانی کے لئے صرف اتنا بتا دوں کہ بعض اوقات سٹروک ہو جاتا ہے فالج ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی کہ وہ نارمل سے تھوڑا ہٹ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے متعلق بات کریں گے اور اس کے لئے ہمارے پاس اے ایف ایم آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہبلیٹیشن میڈیسن سے ایک ڈاکٹ ساب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اگلی جمعہ رات کو آن ایئر بارہ بجے آپ سے ملاقات کریں گے